بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 4 part ہے ہمارے پاس 2.709 کا 5th root دیا ہوا ہے اور 1.239 کا 7th root ہے تو اب ہم اس کو کس طرح سے solve کریں گے طریقہ کار وہ ہی ہے صرف numbers values change ہیں باقی وہ ہی ہے ہم نے جس طرح سے پہلے کیا ہے تو ہم اس کو کریں گے سب سے پہلے let کوئی بھی variable کا نام دے دیں گے 2.709 multiply by 7th root of 1.239 اس کے بعد بہت سائٹ پہ جو ہے ہم log لیں گے log y is equal to log 52.709 multiply by 7 1.239 اب ہم اس پہ پہلے کون سا rule apply کر سکتے ہیں تو دیکھیں اگر تو دونوں کی power same ہوتی تو پہلے ہم power rule apply کر سکتے تھے لیکن same نہیں ہے اس لئے ہم پہلے جو ہے وہ multiplication والا rule apply کریں گے جب first law ہے تو ہم ان کو لکھیں گے log اب اس کو میں جو ہے وہ change کر دیتا ہوں جو 5th root ہے 2.709 اس کو ہم اس طرح سے اس form میں exponential form میں لکھ سکتے ہیں یہ radical form میں ہم نے exponential form میں بنا دیا plus اب الاغ 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 کر رہے ہیں تو درمیان میں plus آئے گا اور 1.239 raised to power 1 by 7 اب ہم نے کون سا law apply کی ہے ہم نے اس پہ law apply کی ہے first والا تو یہاں پہ mention کریں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے power کو پہلے لکھ لیں گے اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا log 2.709 plus 1 by 7 log 1.239 اب ہم نے کون سا rule apply کی ہے ہم نے اس پہ third law apply کر دیا ہے تو یہ ہم سامنے لکھیں گے اب ہمیں چاہیں گے values 1 by 5 کو اسی لکھیں گے 2.709 تو سب سے پہلے اس کا کریکٹریسٹک تو اس کا کریکٹریسٹک ہمارے پاس ہوگا 0 اس کے بعد 27 کے سامنے اور 0 کے نیچے جو value ہے وہ ہم دیکھیں گے تو 27 کے سامنے 0 کے نیچے value ہے 4,3,1,4 4,3,1,4 اور اس کے بعد جو 9 کے نیچے value ہے وہ ہے 14 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 28,3,4 تو یہ 4,3,2,8 plus 1 by 7 ویسے کا ویسے ہی رہے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے اب یہاں پہ کریکٹریسٹک ہمارے پاس یہاں پہ بھی 0 ہوگا اب 12 کے سامنے اور 3 کے نیچے جو value ہے وہ ہے 0,8,9,9 0,8,9,9 اب یہاں پہ سوچیں گے کہ اس 0 کی تو کوئی value ہی نہیں ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ہم اس point کے بعد اس کو use کر رہے ہیں اس لئے ہمیں یہ 0 لکھنا لازمی ہے ضروری ہے تو اب دیکھیں اور یہاں پہ ہمارے پاس جو 9 کے نیچے value ہے وہ ہے 32 تو ان کو ہم add کریں گے تو 11 3,8,0 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 0,8 3,1 sorry 0,9,3,1 یہاں پہ بھی 1 add ہو جائے گا تو 0,9,3,1 تو یہ آ گیا ہمارے پاس 0,9,3,1 اب ہم کیا کریں گے اس کو 5 پہ divide کریں گے اور اس کو 7 پہ divide کریں گے تو 5 پہ divide کرنے بعد ہمارے پاس آ گیا اس کی value 0,0866 plus اس کو ہم 7 پہ divide کریں گے تو 0,1330 آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ negative اور positive کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ characteristic کوئی بھی negative میں نہیں گیا تو ہم just ان کو add کر لیں گے تو اب ان دونوں کو add کرنے کے بعد ہمارے پاس value آئے گی 0,2196 تو یہ ہمارے پاس آ گیا log y اب y is equal to anti log اب ہم ان کا anti log لیں گے 0,2196 کا تو یہاں پہ ہمارے پاس characteristic 0 ہے 0,21 کے سامنے اور 9 کے نیچے جو value ہے وہ ہے 16,56 اور اس کے بعد جو 6 کے نیچے value ہے وہ ہے 2 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 8,561 اب یہ ہمارے پاس value آگئی 5,8 یہاں پہ characteristic 0 ہے characteristic 0 ہے تو point یہاں پہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس y کی value آگئی اب ہم دیکھتے ہیں اس کا 5th part تو 5th part ہے ہمارے پاس 1.23 1.23 multiply by 0.6975 divided by 0.0075 multiply by 1278 تو ہم سب سے پہلے تو اسی طرح سے let کر لیں گے y کے equal 1.23 multiply by 0.6975 divided by 0.0075 اور پھر ہمارے پاس 1278 اب دونوں سائٹ پہ ہم log لیں گے تو log y is equal to log 1.23 0.6975 divided by 0.0075 اور پھر multiply by 1278 تو یہ آگیا اب ہم log کے rules apply کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس پہ second rule apply کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی value minus log یہ والی value log 1.23 multiply by 0.6975 اور پھر minus log 0.0075 multiply by 1278 اب کیا ہوگا ہمارے پاس اب ہم نے second rule apply کیا ہے اب یہاں پہ ہم first rule apply کریں گے یہ بھی multiply ہو رہا ہے یہ بھی multiply تو یہ ہو جائے گا log 1.23 plus log 0.6975 minus اب دیکھیں یہاں پہ minus ہے تو آپ کیا کریں یا تو یہاں پہ minus کے بعد bracket لگا دیں یا پھر minus کو ساتھ ہی multiply کریں تو یہاں پہ bracket لگا کے اب یہ دیکھیں یہ multiply ہو رہا ہے تو یہ plus ہو جائے گا یہ log 0.0075 اور پھر plus log 1278 اب یہ minus آپ اندر multiply ہوگا تو یہ بھی minus ہو جائے گا اور یہ بھی minus ہو جائے گا تو یہ آپ direct بھی یہ چیز لکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ والی اور یہاں پہ 3 step 3 step ابھی 3 step میں نے اور مطلب چھوڑ دیا یہاں پہ bracket کے بعد وہ نے لکھا یہاں پہ bracket ختم کر دیا تو 3 step میں بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اوپر والی values کو ہم plus میں add کر دیتے ہیں اور جو نیچے والی values ہوتی ہیں ان کو minus میں کر دیتے ہیں تو یہ ہم direct step لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ آپ الہگ الہگ rule apply کریں اور اس کو لکھیں اب ہمیں چاہیے ان کی values تو سب سے پہلے log 1.23 اب اس کا characteristic 0.899 اب اس کے بعد ہمارے پاس 0 تو وہاں پہ کوئی بھی value نہیں ہوتی تو اس لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے 0.899 plus اب اس کا characteristic ہے minus 1 اور point 69 کے سامنے 7 کے نیچے جو value ہے وہ ہمارے پاس 8 4 3 2 69 کے سامنے 7 کے نیچے اب 5 کے نیچے جو value ہے وہ ہے ہمارے پاس 3 تو ہم اس کو add کریں گے 5 3 4 8 تو یہ ہو گیا 8 4 3 5 minus اب log 0.0075 تو 0020 ہے یہاں پہ point جائے گا تو 3 digit shift ہوگا تو یہ character اس کا آگیا minus 3 اس کے بعد 7 500 اس کو کر لیں گے اب 75 کے سامنے اور 0 کے نیچے جو value ہے وہ ہمارے پاس 8 751 8 751 اب 75 کے سامنے اور 0 کے نیچے یہ value ہے اس کے بعد جو 0 ہے وہاں پہ کوئی value ہی نہیں ہوتی تو direct ہم نے یہاں پہ لکھ دی minus log 12 78 تو اس کا characteristic plus میں ہو جائے 3 تو اس میں اوپر میں نے bar نہیں use کی point 12 کے سامنے اور 7 کے نیچے value ہے 10 38 اور اس کے بعد 8 کے نیچے value ہے 27 تو ان دونوں کو add کریں 5 6 0 1 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 10 65 تو یہاں پہ لکھیں گے اب ہمیں کرنا ہے ان کو add subtract لیکن یہاں پہ characteristic minus میں آ رہے ہیں تو پہلے ایک step ہم کریں 0.0899 اب یہ plus اور یہ minus ہو جائے minus 1 اب یہ بھی plus ہو جائے 0.8435 اب یہ minus اور یہ minus plus 3 ہو جائے گا اور پھر یہ minus اس کے ساتھ جائے گا تو minus 0.8751 اور یہ پوری minus کی ہے 3.1065 اب ان کو ہم add اور subtract کر لیں گے calculator کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس value آئے گی وہ ہے negative minus 1.0482 تو ان کو add اور subtract کرنے کے بعد یہ value آگئے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ different question آگیا باقی parts کی نصبت تو یہ جہاں ہے کہ minus کی value آجاتی تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ important ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ دیں آجاتی پاس 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 value کیا ہے تو جو بھی پاس 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 value ہوگی اس سے ایک بڑھا کے اپنے add اور subtract کر دینا ہے مثلا یہاں پہ minus 1 ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے اندر minus 2 اور plus 2 کر دیں گے مطلب 2 کو add اور subtract کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے minus 2 plus 2 اور پھر یہ والا minus 1.0482 اب یہ ہم نے خود سے add and subtract کر دیا ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں کو اگر ہم دوبارہ سے cancel اٹھ کریں گے تو وہی چیز باقی بات جائے گے تو یہ ہم نے کرنا کیسے ہے وہ میں نے آپ بتا دیا کہ یہ پہ 0 ہوگا تو آپ minus 1 plus 1 کریں گے اگر یہ پہ minus 1 ہے تو minus 2 plus 2 کریں گے تو minus 3 plus 3 کریں گے تو آپ ایک بڑھا کے add اور subtract کر دیں گے اب جو minus والا part ہے اس کو آپ ویسے ہی دونوں کو اس کو الگ ہی رہنے دینا ہے اور ان دونوں کو add کر دینا ہے یہ plus 2 minus 1 0 4 82 یہ آپ کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 0 9518 تو یہ plus کا ہو جائے گا کیونکہ یہ plus کا 2 ہے minus 1 ہے تو value plus میں ہی آئے گی اور 0 9518 اب یہ جب آپ کے پاس آ جائے گا تو اس کا minus جس طرح سے ہم characteristic کا minus اوپر لے جاتے ہیں اوپر لے جائیں گے اور point کے بعد 9518 یہ value دیکھ دیں گے اب یہ ہمارے پاس آ گیا ہے log y تو log y is equal to آ گیا 2 negative کا point 9518 اب ہمیں گا anti log point 9518 اب دیکھیں یہ value ہمارے پاس positive ہے ٹھیک ہے یہ value positive ہے یہ negative ہے تو characteristic positive اور negative ہو سکتا ہے لیکن mantissa negative نہیں ہو سکتا تو اب ہم نے دیکھنا ہے point 95 کے سامنے اور 1 کے نیچے جو value ہے وہ 8 9 3 3 اور 8 کے نیچے جو value ہے وہ ہے 17 تو ان کو ہم add کریں گے تو add کرنے کے بعد یہ 0 یہ 5 یہ 9 اور 8 تو یہ ہمارے پاس ہو گیا 8 9 5 0 اب اس minus کا 2 جو ہے اس نے ہمیں بتا دینا ہے کہ point کہاں پہ جائے گا تو اس کا point یہ پہ تھا 1 digit اور 2 digit تو یہاں پہ shift ہو جائے گا 0 point 0 8 9 5 0 اس کا answer آ جائے گا اب یہاں پہ جو different چیز تھی یہ تھی value negative میں آگئی تھی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی کو اسلام کریں گے نیکس ٹیکچر میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ